اسلام علیکم تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے لئے ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کو لے کے آیا ہوں تو آج کی ویڈیو میں میں نے جس ٹاپک کا سیلیکشن کیا ہے وہ ہے لیڈرشپ اور میں نے اس ٹاپک کے سیلیکشن اس لیے اس ویڈیو میں کیا کیونکہ we seriously lack you know leadership in our country not necessarily on governance position but in organization positions too we lack you know we seriously lack leadership اس لیے میں نے آج کی ویڈیو میں چند کتابیں سیلیکٹ کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان کتابوں کو پڑھیں تاکہ you get an idea کہ what exactly leadership is and how to develop it تو آج کی ویڈیو میں میں جو پہلا کتاب آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے learning to lead by Ron Williams اور اس کتاب کے اندر اگر آپ نے کبھی self-help books پڑھی ہوں تو most of the self-help books discourages the idea of you know jobs but this book encourages it on a ground کہ اگر آپ ایک ایسی organization میں کام کرتے ہوں جو consistently آپ کی جو you know آپ کی grooming کرتی ہوں اور وہ خود بھی grow کر رہا ہوں تو ایسی organization کے اندر اگر آپ نے کام کرنا ہے تو it is better for you تو اس کتاب کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کون سی وہ organizations ہے جس کے اندر آپ کو کام کرنا چاہیے اور آپ نے اپنے جو leadership کے skill ہے اس کو polish کرنا چاہیے یہ بڑا interesting کتاب ہے اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ next studio میں میں اس کا ایک you know detail review بھی بناوں گا تو آپ اس کو ضرور پڑھئے دوسرا جو کتاب ہے اس کو لکھا ہے my favorite john maxwell نے john maxwell is considered to be the founding father of leadership لیڈرشپ کے اوپر جتنا کام میکسویل نے کیا ہے شاید history میں کسی نے کیا ہو اس کا کتاب ہے leader shift ٹھیک ہے اس کے اندر وہ you turns کے اوپر لکھتا ہے وہ لکھتا ہے کہ leadership میں اگر آپ کو ایک مقام پہ لگے کہ یار یہ جو چیز میں achieve کر رہا ہوں it is not you know کسی یہ جو میں جس کے لیے یہ کام کر رہا ہوں یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے and i see another opportunity somewhere else so therefore i diverge there اور یہ leaders کا کام ہوتا ہے آلدو پاکستان میں you turn اور shift کو جو ہے ایک بے غیرتی مانی جاتی ہے لیکن john maxwell اپنی کتاب میں 11 ایسے points کی اوپر بات کرتا ہے جو shifts ایک leader کو جو ہے لینی چاہیے تو یہ جو shifts ہے نا یہ لوازمات ہے for a better leadership تو یہ بھی بہت ایک interesting کتاب ہے اس کو بھی آپ ضرور پڑیے تیسرا جو کتاب ہے developing the leader within you اور یہ بھی john maxwell نے لکھا ہے اور maxwell اس کتاب کے اندر ایک خصوشیت لکھتا ہے leaders کی وہ لکھتا ہے کہ leader جو ہے basically is a person جس کا influence اور وہ influence لوگوں کے اوپر exercise کرتا ہوں وہ بندہ leader ہے اور پھر اس influence کو achieve کرنا اور اس کو return کرنا جو ہے وہ کیسی کیا جاتا ہے یہ سب چیزیں جان میکسپل اپنی کتاب کے اندر بتاتا ہے تو یہ بھی بہت اچھا کتاب ہے اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور پڑھئے last کتاب جو ہے disrupt yourself by simon bohn اور اس کتاب کا جو مجھے ایک چیز اس کتاب کے اندر لگا جو کہ بہت interesting وہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہمیں بتاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے ایک competitive market کے اندر ہار جاتے ہیں being a leader we need to constantly improve ourselves and to bring ourselves into competition with others we need to you know focus on various domains ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بندہ ہمارے ساتھ compete کر رہا ہے وہ کن domains کی اوپر strong ہے so that i can improve my those domains کہ اس لیے کہ میں اپنے آپ کو as a leader ثابت کر کے آگے لے کے جاؤں تو یہ بھی بہت ہی interesting کتاب ہے اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی ضرور پڑھئے گا انشاءاللہ next ویڈیو میں میں آپ لوگ کے لیے کسی اور topic کے اوپر مزید books لے کے آؤں گا اگر آپ کو یہ leadership کے اوپر یہ سیریز جو ہے پسند ہو تو مجھے comment section میں ضرور بتائیے گا کہ میں اس کے اوپر individual videos بناوں detail videos تو تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار لے کے گا i will be back soon till that time اللہ حافظ